بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو یزید بن معاویہ کا مکمل تعرف کروائیں گے اگر آپ یزید کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک سنیے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بننصیف شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاد آگ ہے اور جس پر ہر کرن میں ہر دور میں دنیا اسلام علامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا یہ بدباطن سیاہ دل نننگ خاندان پچیس ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنتے بہدل قلبیہ کے پیڑ سے پیدا ہوا اس کی شرارتیں اور بہودگیاں ایسی ہیں جس سے بدماشوں کو بھی شرم آئے عبداللہ بن خنزلہ ابن غسیل صحابی رسول نے فرمایا خدا تعالیٰ کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں محرمات کے ساتھ نکاہ یعنی بہن خالہ اور پھپی سے نکاہ کو اس نے جائز قرار دیا اور سود وغیرہ منحیات کو اس بے دین نے اعلانی رواج دیا مدینہ تویبہ اور مکہ مکرمہ کے بے حرمتی کرائی عرباب فراسد اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ اینان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی انسٹھ ہجری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستینی و امارت سبیان یا رب کریم میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ساٹھ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے دوستو اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ جو حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ ساٹھ ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے انسٹھ ہجری میں با مقام مدینہ تویبہ رہلت فرمائی رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو دردہ صحابی رسول سے ایک حدیث پاک روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا یزید کے والد صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجب ساٹھ اجری میں با مقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے اعزار شریف، ردائے اقدس، کمیس مبارک، موہ مبارک شریف اور تراشائے ناخل تھے آپ نے وسیعت کی تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزار شریف اور ردائے مبارک اور کمیس اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان آزاں پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک یعنی بال مبارک اور تراشائے ناخون اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم و راہمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے قور باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معابیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا اور دم آخر تمام ذرو مال سربت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معابیہ کے دل میں تھی اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے یہ غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جزب ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے مگر بدنصیبی اور شکاوت کا کیا علاج امیر معابیہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے مدینہ تویبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا حضرت امام پاک جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتیال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسہ ہو جائے گا لیکن امام پاک کے دیانت تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر ناہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اگر امام پاک اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی آفیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی لیکن اسلام کا نظام درہم برم ہو جاتا یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سنت ہوتی اور شریعت اسلامی اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباہ کریں گے اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تعامل نہ ہوگا لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش اینات بھڑک اٹھی اور بازرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا یہ واقعہ چار شبان ساٹھ ہجری کا ہے مدینہ سے حضرت امام پاک کی رہلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام کے لیے کیسے رنج کا دن تھا شام کے بشندوں نے یزید کی بیعت کر لی اہل کوفہ عبیر معابیہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے تشریف فابری کی التجائیں کر رہے تھے لیکن حضرت امام پاک نے صاف انکار کر دیا تھا امیر معابیہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل اعراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام پاک کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیازمندی و جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام پاک پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فریقوں کی طرف سے ڈیڑھ سکے قریب ارضیاں حضرت امام پاک کی خدمت میں پہنچیں اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استعداد پر ہم حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے جب حضرت مسلم بن عقیل کوفیوں کے پاس مہنچے تو انہوں نے جوک در جوک آپ کی بیعت کر لی جب حضرت مسلم بن عقیل نے لوگوں کا جذبہ دیکھا تو امام علی مقام کو خط لکھ بھیجا اور آنے کی دعوت دے دی حضرت مسلم بن عقیل کا خط آنے کے بعد امام حسین کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمل اور جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا حضرت امام پاک نے سفر اعراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت جابر حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو واقد لیسی اور دوسرے صحابہ اکرام آپ رضی اللہ عنہوں کو روکنے میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں لیکن یہ کوششیں کا آرامت نہ ہوئیں اور حضرت امام علی مقام نے تین ذلہجہ ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیعت موالی اور خدام کل بیاسی نفوز کو ہمرا لے کر راہ اعراق اختیار کی مکہ مکرمہ سے اہل بیعت رسالت کا یہ چھوٹا سا کافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ کا آخری تواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں یہ محرم اکسٹھ ہجری کی دوسری تاریخ تھی آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیعت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی آپ کو انہی دنوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر سنائی اور آپ کے سینہ مبارکہ پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی اللہم آتل حسین صبرن و عجرن جس کا ترجمہ نفوم یہ ہے کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور عجر عطا فرما دستوی محرم کا قیامت دمہ دن آیا جمعہ کی صبح حضرت امام علی مقام نے تمام اپنی رفقہ اور احلے بیعت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجمات نہائی زوک و شوک کے ساتھ ادا فرمائی پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لئے زبانوں نے کرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے نماز سے فراغ کے بعد خیمے میں تشریف لائے دستوی محرم کا آفتاب قریب باطلو ہے امام علی مقام اور ان کے تمام رفقہ و اہلِ بیعت تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں ایک کترہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لکمہ حلق سے نہیں اترا بھوک پیاسے جس قدر زوف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتی ہیں جنہیں کبھی دو تین وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو ان غریبانِ وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لئے بائیس ہزار فوج اور تازہ دم لشکر تیر و تبر تیغ و سنا سے مسلح صفے باندے موجود جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرہ کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی اب وہ وقت آئے کہ جان اسار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت علی مقام پر جانے قربان کر گئے اب تنہا حضرت امام حسین ہیں اور ایک فرزند امام زین العابدین اور وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں دشمنوں نے حضرت علی کے لگتے جگر پر حملہ کر دیا سادی کے جانباز میں اہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کمبہ اپنی جان راہی خدا میں اس اول العزمی سے نظر کی کہ سوکہ گلہ کاتا گیا اور کربلا کی زمین سید و شہدہ کے خون سے گلزار بنی سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش سبت فرمائے محرم اکسٹھ ہجری کی دسمی تاریخ جمعہ کے روز چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں حضرت امام نے اس دار ناپائدار سے رہلت فرمائی اور دائی اجل کو لبائے کہی حضرت امام حسین کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لئے ایک زبردست محتسب تھا وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اس کو بے محاری کا موقع میسر نہیں آئے گا اور اس کی کسی کج روی اور گمراہی پر حضرت امام حسین صبر نہ فرمائیں گے اس کو نظر آتا تھا کہ امام آلی مقام جیسے دیندار کا تازیانہ تازیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام پاک کی جان کا دشمن تھا اور اس لئے حضرت امام پاک کی شہادت اس کے لئے باعث مصررت ہوئی حضرت امام حسین کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید کھل اٹھا اور انواؤ اقسام کے معاسی یعنی گناہوں کی گرم بزاری ہو گئی زنا لواتت حرام کاری بائی بہن کا بیعہ سود شراب دھڑلے سے جاری ہوئے نمازوں کی پبندی اٹھ گئی تمرد و سر کشی انتہا کو پہنچی شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن اقبہ کو بارہ ہزار یا بائیس ہزار کا لشکر گرا لے کر مدینہ تویبہ کی چڑھائی کے لئے بھیجا یہ تریسٹھ ہجری کا واقعہ ہے اس نامورال لشکر نے مدینہ تویبہ میں وہ توفان برپا کیا کہ قتل و غارت اور ترہاں درہاں کے مظالب ہمسائے گانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے سات سو صحابہ اکرام کو شہید کیا اور دوسرے عام بشندے ملا کر دس ہزار سے زیادہ کو شہید کیا لڑکوں کو قید کر لیا ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے مسجد نوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندے تین دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے حضرت عبداللہ ابن ہنزلہ ابن غسیل صحابی رسول نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا مکہ معظمہ پوچھ کر ان بے دینوں نے منجنیک سے سنگباری کی دوستو منجنیک پتھر پھینکنے کے کالا ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اور اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا تھا اس سنگباری سے حرم شریف کا سہن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اسی چھت میں اس دنبے کے سنگبی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو حضرت اسمائل علیہ السلام کے فیدیہ میں قربانی کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے بشندے سکھ مسئیبت میں مبتلا رہے حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائدار کی محبت سے سرشار تھا اس لئے وہ شہرت و اقتدار کی حوث میں گرفتار ہو گیا اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقہ کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لئے بہت زیادہ ہی ناپائدار ثابت ہوا بدنصیب یزید صرف تین برس چھ ماہ تخت حکومت پر شیطنت کر کے ربیول اول شریف چونسٹھ ہجری کو ملک شام کے شہر حامس کے علاقے ہوارین میں انتالیس سال کے عمر میں مر گیا یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی و نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا وہاں کی ٹھنڈی ہواوں نے یزید کو بدمست کر دیا اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غددار ہو وہ میرا کب وفدار ہو سکتا ہے خنجرِ آبدار کے پی در پی وار کر کے چیر پاڑ کر اس کو وہی پھینک دیا چند روز تو اس کی لاش چیل قبوں کی دعوت میں رہی بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے آلی موالی وہاں پہنچے اور گڑا کھوڑ کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دعب آئے آخرِ کار یزید کو اللہ تعالی نے حلاق فرما دیا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ندا فرمائی اہلِ شام تمہارا تاغود حلاق ہو گیا یہ سن کر وہ لوگ زلیل و خوار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اہلِ مکہ کو ان کے شرط سے نجات ملی اہلِ حجاز یمن و عراق و خوراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہلِ مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیل اول چونسٹھ ہجری میں بیعت کی یہ معاویہ اگرچہ یزیدِ پلیت کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا انانِ حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دمِ مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہیں ڈالی اور چالیس دن یا دو تین ماہ کی حکومت کے بعد اکیس سال کے عمر میں مر گیا آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ کرے اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حالاوت نہیں پائی تو میں اس کی تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہلِ مصر و شام نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا پینسٹھ ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدالملک اس کا قائم مقام ہوا عبدالملک کے اہد میں مختار بن عبید سکفی نے عمر بن سعید کو بلایا ابن سعید کا بیٹا حفظ حاضر ہوا مختار نے دریافت کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلتا اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ ریکی حکومت کہاں ہے جس کی چہاد میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی اب کیوں اسے دس بردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے حضرت امام علی مقام کے شہادت کے روز کیوں خانہ نشین ہوا اس کے بعد مختار نے ابن سعید اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ برادر حضرت امام حسین کے پاس بھیج دیئے اور شمر کی لاج کو گھوڑوں کے سموں سے رندوا دیا جس سے اس کے سینے اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں شمر حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعید اس لشکر کا کافلہ سلار اور کمانڈر تھا جس نے حضرت امام حسین پر ظلم کے طوفان توڑے آجن ظالمانے ستم شعار و مغرور آنے نابکار کے سر تن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہی ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے قسی پر افسوس کرنے والا نہیں ہے ہر شخص ملامت کرتا ہے اور حکارت کے نظر سے انہیں دیکھتا ہے اور ان کی ذلت اور اسوائی کی موت پر لوگ خوشی کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ